موشے قادصہ اسرائیل کے صدر ہیں قادصہ کا پنسے بنظر بہت دلچسپ تھا وہ 1945 میں ایران کے شہر میں پیدا ہوئے ان کے والدین قطر یعودی تھے 1948 میں ان کے والدین تہران منتقل ہوئے اور 1951 میں یہ لوگ اسرائیل چلے گئے قادصہوں نے 24 سال کی عمر میں سیاست شروع کی وہ لی خود پارٹی کے ٹکٹ پر اسرائیل کے چھوٹے سے قصبے کیریات کے میئر منتخب ہوئے وہ اسرائیل کے کم عمر ترین میئر تھے وہ 1969 میں پہلی بار پارلیمنٹ کے میمبر منتخب ہوئے 1981 میں وہ حسنگ کے نائب وزیر بنے اور اس کے بعد وہ مختلف عدوار میں وزیر بنتے چلے گئے جولائے 2000 میں انہوں نے مشہور سیاستدان اور سابق وزیر آزم شمعون پیرز کے مقابلے میں صدارتی الیکشن لڑا اور اسرائیل کے صدر منتخب ہو گئے سامین وہ اسرائیل کی تاریخ کے پہلے صدر ہیں جو سات سال کے لیے منتخب ہوئے جن کا تعلق دائیں بازوں سے ہے جو کسی اسلامی ملک میں پیدا ہوئے جن کی مادری زبان فارسی ہے جو اسرائیل کے سابق وزیر آزم کو شکست دے کر صدر بنے ہیں اور جن کا تعلق میڈل کراس کرانے سے تھا قادصہوں کی زندگی اور سیاست اس وقت شدید بہران کا شکار ہے جولائی 2006 میں ایک یہودی خاتون نے مشہ قادصہوں کے خلاف زیادتی کا پہلا کیس درج کرایا پولیس کو ابتدائی تفتیش میں خاتون کی بات سچ محسوس ہوئی لہذا بائیس اگس دوہدار چھے کو پولیس نے ہیوانے صدر پر ریٹ کیا صدر کے تمام کاغذات اور کمپیوٹر قبضے میں لے لیے اور صدر کے خلاف تفتیش شروع کر دی پولیس ریٹ کی خبریں شائع ہوئی تو بے شمار خواتین نے صدر کے خلاف جنسی زیادتیوں کے مقدمے درج کرانا شروع کر دیے پولیس کو معلوم ہوا مشہ قادصہوں ماضی میں خواتین کو ملازمت دیتے تھے اور اس ملازمت کی آڑ میں ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے پولیس نے دس خواتین کے مقدمے درج کیے اور آلہ سطح پر ان مقدموں کی تفتیش شروع کر دی تئیس اگس کو صدر کے خلاف پہلی تفتیش شروع ہوئی اور سات ستمبر کو چوتھے مقدمے پر کام شروع ہو گیا تیرہ ستمبر دوہ دا چھے کو صدر نے ایوانے صدر میں نئے الیکشن کمیشن سے علف لینا تھا اسرائیل کے آئین کے مطابق یہ علف صرف صدر لے سکتا ہے لیکن اس دن صدر کی تفتیش تھی اسرائیلی قانون کے مطابق کوئی زیر تفتیش ملزم پولیس کی اجازت کے بغیر تفتیش سے غیر آذر نہیں ہو سکتا قادصہوں نے اس تقریب میں شرکت کے لیے پولیس چیف کو درخواست دی لیکن پولیس چیف نے تفتیش مخر کرنے سے انکار کر دیا صدر نے پارلیمنٹ سے مازد کر لی جس کے بعد اسرائیل کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ تقریب بیوانے صدر کے بجائے پارلیمنٹ میں منعقد ہوئی اور الیکشن کمیشنر کا حلف اسرائیل کی پارلیمنٹ اس دن پولیس نے صدر موشے قادصہوں سے نو گھنٹے تفتیش کی یہ تفتیش صبح دس بجے شروع ہی اور شام سات بجے تک چلتی رہی پولیس کے مطابق یہ تفتیش جاری رہے گی اس وقت تک صدر موشے قادصہوں کی سرکاری مصروفیات محتل رہیں گی وہ پولیس کی اجازت کے بغیر کسی جگہ نہ جا سکیں گے اور نہ ہی کسی تقریب میں شرکت کر سکیں گے یہ عالم اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے نظامیں عدل کی تازہ ترین مثال ہے میں جب اسرائیلی صدر موشے قادصہوں کا کیس پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کیا اسلامی دنیا کے باستر ممالک میں ایسا ہو سکتا ہے کیا پاکستان سے لے کر ایتھوپیا تک کسی اسلامی ملک کی پولیس پر برسر اقتدار صدر کے خلاف مقدمہ درج کر سکتی ہے کیا کسی اسلامی ملک کی پولیس یوانے صدر میں داخل ہو سکتی ہے وہ صدر کے کاغذات اور کمپیوٹر قبضے میں لے سکتی ہے کیا وہ صدر سے نونوں گھنٹے تفتیش کر سکتی ہے اور کیا اسلامی ملک کا کوئی صدر سرکاری تقریب میں شرکت کے لیے پولیس سے اجازت لے گا اور کیا کسی اسلامی ملک کا پولیس چیف صدر کی درخواست پر نامنظور لکھنے کی جرت کر سکے گا میرا جواب انکار تھا میرا خیال ہے اگر یہ سوال آپ سے بھی پوچھا جائے تو آپ بھی انکار میں سے رہلا دیں گے آپ کا یہ انکار بنیادی طور پر ترقی اروج اور عزت کا نکتہ آغاز ہے یہ نہیں آگے چل کر قدموں کا اور قوموں کا اروج جو زوال تیہ کرتا ہے میرے بے شمار کارین کے لیے یہ بات نہیں ہوگی کہ اسرائیل نے انصاف و عدل کا یہ نظام اسلام سے لیا تھا آج سے چودہ سو سال پہلے یہودیوں اور مسلمانوں کے نظام عدل میں بڑا فرق تھا یہودی دنیا کی پہلی قوم تھی جس میں بلائی اور زیرین طبقہ پایا جاتا تھا ان کا بلائی طبقہ قانون کی گرفت سے آزاد سمجھا جاتا تھا جبکہ زیرین طبقوں پر پورا پورا قانون نافذ کر دیا جاتا تھا آپ نے سیرت کی کتابوں میں بنو مکزوم کی ایک خاتون فاطمہ کا واقعہ پڑا ہوگا اس خاتون کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کی سزا دی تھی اور بعض صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سفارش کی تھی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تاریخی الفاظ فرمائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم سے پہلی قوم ہے اس لئے برباد ہوگی کہ جب ان کا کوئی معزز شخص جرم کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا لیکن جب کسی عام شخص سے جرم سرزد ہو جاتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اگر یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی تو بھی میں سے یہی سزا دیتا اس واقعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہودیوں کی طرف تھا کیونکہ اس زمانے کے یہودی بلائی طبقے کے مجرموں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اس کے مقابلے میں اسلام دنیا کا پہلا مذہب تھا جس نے عدل اجتماعی کی بنیاد رکھی جس میں گورا اور کالا عربی اور عجمی چھوٹا اور بڑا سا برابر تھے آنے والے عدوار میں دنیا کی ہر اس قوم نے اسلام کے اس نظام کو اپنے لئے مشل راہ بنا لیا جو ترقی کرنا چاہتی تھی جو اقوام عالم میں آگے بڑھنا چاہتی تھی اب دل جس بعد ملائدہ کی جئے دنیا کی جس قوم نے اسلام کے اس نظام میں عدل سے استفادہ کیا وہ چند برسوں میں سپر پاور بن گئی اس نے دنیا پر حکمرانی کی یہاں تاکہ یہودی تک اسرائیل میں عدل کا اسلامی نفاظ نافذ کرنے پر مجبور ہو گئے لہٰذا آج ان کے سربراہ بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لئے عدل کے اس عمل سے گزرتے ہیں جس سے اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہمارے عقابرین کو گزرنا پڑتا تھا آج ہمارے دشمنوں کے ملک میں بھی وہ نظام نافذ ہے جس پر کبھی ہم فخر کیا کرتے تھے میں نے جب کاتساؤ کا کیس پڑھا تو میرے دل سے آ نکلی اور میں نے اپنے آپ سے کہا کاش یہ واقعہ کسی اسلامی ملک میں پیش آیا ہوتا کاش کاتساؤ کی جگہ کسی اسلامی ملک کا صدر ہوتا تو آج ہم بھی دنیا کی ترقی آفتہ قوم ہوتے آج ہم بھی عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے اور آج ہمیں دو نمبر اٹھک جیسے لوگوں سے بچنے کے لئے بجوڑ میں اپنے بچے قتل نہ کرنا پڑتے میں نے سوچا کاش کاتساؤ مسلمان صدر ہوتا کاش اسرائیل اسلامی ملک ہوتا